بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں علیہ ویس بانٹ بیلڈنگ نیو پاکستان سے آج میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹپس اور ڈیفرنٹ سورسز بتاؤں گا کہ جن کے تھروں آپ جو نئی سیٹس آئیں ہیں سب انسپیکٹر پولیس کی پنجاب کے اندر تھروں پی پی ایسی آپ ان کو کس طرح سے ان ٹپس کو استعمال کر کے اور ان سورسز کو استعمال کر کے کس طرح سے اچھی طرح اپنے اگزیم کو پاس کر سکتے ہیں اور اپنی سکسس کی پروبیلٹی کو زیادہ کر سکتے ہیں بنیادی طور کے اوپر جس طرح روٹین میں پہلے سب انسپیکٹر پولیس کا اگزیم پنجاب پبلک سروس کمیشن والے لیتے تھے انہوں نے اس کے ٹیسٹ کے پیٹرن کو چینج کر دی ہے تو چونکہ انہوں نے اس ٹیسٹ کے پیٹرن کو چینج کر دی ہے اس لئے میں نے ضرورت محسوس کی کہ ایک نئی ویڈیو بنائی جائے جس میں اسفرنٹس کو بتایا جائے کہ وہ کس طرح نئی پیٹرن کے حساب سے اپنی پرپریشن کر کے اور کن سورسز کو استعمال کر کے وہ اپنی کامیابی کو انچور کر سکتے ہیں اور اپنی کامیابی کی پروبیلٹی کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اب اگر ہم اس کے اندر بات کریں تو اگر ہم اس کی کمپوزیشن کریں اس ٹیسٹ کی تو اس میں چالس نمبر کا کمپیوٹر کا پورشن ہے چالس نمبر کا اس کے اندر انگلیش کا پورشن ہے اور بیس نمبر کا باقی پورشن ہے جس کے اندر اسلامیات ہیں جس کے اندر جنرل نالج ہے جس کے اندر پاکستان افیر ہے جس کے اندر اردو ہے جس کے اندر بیسک ماتھماتکس ہے جس کے اندر سائنسز ہیں اچھا اب ون بائی ون ہم لے کے چلتے ہیں اس کو اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن سورسز سے آپ ان چیزوں کو ان اس کمپوزیشن کو آپ سیادہ اچھے طریقے سے پرپیر کر سکتے ہیں مثلا اگر لیٹس سٹارٹ فرم کمپیوٹر سائنسز کمپیوٹر سائنسز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کے لیے جو سب سے پہلا سٹپ آپ نے لینا ہے وہ پاک ایم سی کیوز کی ایک ویب سائٹ ہے پاک ایم سی کیوز کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے وہاں پہ پاس پیپرز میں جتنے بھی کمپیوٹر سائنسز کے ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پیپرز کے اندر وہ تقریباً گیارہ سو کے قریب ہیں وہ اس کے اندر دیئے میں بڑے کامپریہنسیولی آپ وہاں سے ان کو پرپیر کر سکتے ہیں سیکنڈ سورس جس کے تھرہو آپ پرپریشن کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے جس طرح سے یہ ایکزام کنڈک کیا جاتا تھا اس میں کمپیوٹر کا پورشن اور کمپیوٹر کی جو وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا ابھی چونکہ چالیس نمبر کے اوپر ہے تو اس وجہ سے آپ کو روٹین سے ہٹ کے کمپیوٹر سائنسز کی پرپریشن کرنے پڑے گی اس کے لیے جو کمپیوٹر سائنسز کا علمی والوں کا کیپسول ملتا ہے اگر وہ کیپسول آپ لے لیں گے تو آپ بڑا کامپریہنسیولی بڑے اچھے طریقے سے آپ کمپیوٹر سائنسز کو تیار کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کیپسول صرف کمپیوٹر سائنسز سے ریلیٹیڈ ہوگا اور وہ سارے ایریا اس کو اچھی طرح سے کور کر رہا ہوگا دو تیسرا اب میں ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے سٹڈی سمارٹ سٹڈی سمارٹ کا جو یوٹیوب چینل ہے یہ بھی آپ کو بہت ہیلپ کرے گا کمپیوٹر سائنسز کی پریپریشن کے حوالے سے کس طرح کرے گا اس کی تین تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو ان دو سورسز کے ساتھ اس آن لائن سورس کی طرف بھی جانا چاہیے پہلی چیز اس کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیٹا زیادہ اورگنائز فارم میں ہے مثلا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ورڈ کی جو ورڈ ہے اس کی شوٹ کیس کی بات کریں تو آپ کے پاس کوئی نوڈھ ہیں یہ جو اور سورسز میں نے بتایا ہیں اس میں کچھ شوٹ کیس پہلے پیچ پہ ہیں کچھ دس میں پیچ پہ ہیں کچھ بیس میں پیچ پہ ہیں تو تھوڑا سا ڈیٹا جو ہے وہ ڈسکریٹ فارم میں وہاں پہ ہے لیکن اگر آپ اس چینل کے اوپر جائیں گے تو لیٹسے اگر وہ ورڈ کی امیس ورڈ کی شوٹ کیس کے بارے میں بات کرتا ہے تو پھر وہ ایمیس ورڈ کی ہی چوٹ کیس کے اوپر ساری بات کرے گا اور کامپریہنسیولی ان ساری چیزوں کو ایک ہی ویڈیو میں کور کرے گا that's number one کہ اس میں organization چیزوں کی زیادہ بہتر ہے second چیز جو اس کو distinguish کرتی ہے جس کی ویسے میں recommend کرتا ہوں اس کو وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ کو بتائے گا پڑھائے گا یہ آپ کو practically execute کر کے بھی دکھائے گا تو جب آپ visually کسی چیز کی یا pictorally کسی چیز کی execution دیکھتے ہیں تو اس چیز کو یاد رکھنا اس چیز کو retain کرنا اس چیز کو understand کرنا وہ زیادہ آسان ہوتے ہیں تو آپ صرف rotting نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ factually اور آپ practically اس کو سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں retain کرنا آسان ہے تیسری چیز جو ہے کہ آپ کے جو ابھی recent ہم نے 2020 کے دیکھے ہیں papers جو آئے ہیں اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ کچھ کافی سارے computer کے ایسے بھی mcqs آئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں آئے تھے اس میں کوئی بہت زیادہ نئی چیزیں نہیں ہیں انہوں نے جو پرانے mcqs آئے تھے ان کے angles بدل دیا ہیں اب آپ کو جتنا بھی اور data ملے گا computer کی preparation کے حوالے سے notes کے حوالے سے computer sciences کے notes اور باقی چیزوں کے حوالے سے وہ اسی پرانے pattern کے اوپر ہی formulate ہوا ہے اسی پرانے pattern کے اوپر ہی draft ہوا ہے اس میں کیا ہے کہ وہ پی پی ایسے کے کسی pattern کو فالو نہیں کر رہا بلکہ وہ سارے angles کو cover کرتا ہے تو آپ جب ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ صرف یہ نہیں کہ جو پرانے angles آئے تھے وہ ہی آپ prepare کر رہے ہیں بلکہ سارے angles اس کے اندر ان ویڈیوز کے اندر clear ہو جائیں گے اور اگر وہ کوئی surprise دینے کی کوشش کرتا ہے paper میں computer sciences کے حوالے سے تو آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے cope کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا پورشن تھا پہلی composition تھی let's move towards the preparation of english english کی preparation کی طرف چلتے ہیں دیکھیں english کی preparation کے حوالے سے بڑی زبردست کتابیں ہیں renan and martin ہے murphy ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ بڑی advanced books ہیں بہت advanced books ہیں اور سب انسپیکٹر جو ہے ایک تو پچیس سال سے کم اس کی age ہے دوسرا بہت سارے لوگ اردو میڈیوم سے پڑے ہوں گے بہت سارے لوگ دہاتوں کے رہنے والے ہوں گے جو aspirants ہیں دہاتوں کے ہوں گے rural area سے belong کرتے ہوں گے تو شاید وہ comfortable نہ ہو رہنے martin murphy کے ساتھ میں ایک book suggest کرتا ہوں that is very simple very concise very comprehensive and cover all of your grammar needs آپ کی ساری grammar needs کو fulfill کرے گی وہ ایک book ہے وہ functional english کی book ہے اور اس کے جو writer کا نام ہے وہ ہے غلام مصطفہ شاہد functional english کی book ہے اور اس کے writer کا نام ہے اس کے author کا نام ہے غلام مصطفہ شاہد یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے بڑی simple ہے comprehensive ہے بڑی اچھے طریقے سے organized form میں لکھی بھی ہے تو آپ اس book کو consider کر سکتے ہیں functional english غلام مصطفہ شاہد کی ایک بات second اب اس میں جو باقی جو تین چیزیں ہیں جو آپ کے english کے portion کے اندر آئیں گی اس میں آپ کے one word substitutions بھی ہیں اس میں آپ کے antonym synonyms بھی ہیں اس میں آپ کی idioms بھی ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی اب one word substitution کے حوالے سے میں ایک practicing file جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے ساتھ link کر دوں گا جس کو آپ download کر کے one word substitution کی practice کر سکتے ہیں ایک second اس کے اندر جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک antonym synonyms بھی آئیں گے exam کے اندر میں دو files کو upload کروں گا وہ دو files جو ہیں وہ competition کے exams کے اندر جو most repeated antonym synonyms ہیں وہ اس سے relate کرتی ہیں تو یہ سب سے زیادہ important mcqs ہوں گے تقریباً پندرہ سے سولہ سو کے قریب ہوں گے اگر آپ ان کو prepare کر لیتے ہیں تو آپ اپنے اس portion کو بہت اچھے طریقے سے manage کر سکتے ہیں تیسرا اس کے اندر idioms ہیں idioms بڑے important ہیں idioms جو ہیں ایک file میں یہاں پہ link میں share کروں گا وہ file جو ہے 1970 سے لے کے 2015 تک جتنے بھی idioms css کے پیپر کے اندر آئے ہیں css کے pressing and composition کے پیپر کے اندر آئے ہیں وہ سارے اس کے اندر دیئے میں ہیں وہ میں link کے اندر share کر دوں گا آپ اس file کو download کر کے ان کو prepare کر سکتے ہیں let's say کوئی بندہ ہے جو زیادہ idioms کو prepare کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ sufficient نہیں ہے وہ زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے میں ایک book suggest کر سکتا ہوں exploring the world of english by سید صدات حسین آپ اس book کو consider کر سکتے ہیں اس میں جو idioms ہیں وہ بہت اچھے دیئے میں ہیں تقریباً 105 سے 110 pages کے اوپر ہے اچھی طرح سے explain بھی کیے ہیں تو کوئی اگر اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو it is up to him اور her وہ بھی اس کو prepare کر سکتا ہے اور prepare کر کے وہ بڑی اچھے طریقے سے preparation کر سکتا ہے دو compositions ہوگی third composition جس کے اندر gk آنا ہے پاکستان افیر آنا ہے اردو آنا ہے اسلامیات آنا ہے سائنسز آنا ہے basic mathematics آنا ہے اس کے لئے میں suggest کروں گا کہ جو advanced publisher کی book لے لے past 5 year جو paper ہے Punjab Public Service Commission کے PPSC کے recent جو latest version ہے وہ لے لیں اس کا latest version وہ latest version لے لیں آپ اور وہاں سے آپ پچھلے پانچ سال کے papers کو اچھی طرح سے تیار کر لیں آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنے 20 نمبر کے اس portion کو cover کر لیں گے تو یہ میں نے ساری چیزوں کو sum up کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ان sources سے اور اس pattern کے اوپر اپنی تیاری کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے آپ کے time کا بہت شکریہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ competition کے exams کے حوالے سے آپ کو مزید اس طرح کی informative videos ملتی رہیں جو آپ کو اپنے exams کی preparation میں آپ کو help کریں اور آپ کی success کی probability کو بڑھائیں آپ کی preparation کو زیادہ impeccable کریں تو do subscribe our channel building new Pakistan تاکہ یہ اس طرح کی مزید videos آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے help وہ آپ کو help کرتی رہیں آپ کے time کا بہت شکریہ 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 کنم آپ